میرا نام ڈاکٹر حاروم یوسف ہے اور میں پروفیسر آب گیسو انٹرالیجی شالوار ہوسپیٹل ہوں ہپیٹائیٹس سی کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہپیٹائیٹس سی کوئی پاکستان کی پانچ چھائر یا چھ فیصد آبادی کو ہپیٹائیٹس سی ہے اس کا مطلب ہوا کہ تقریباً ایک کروڑ پاکستانی ہپیٹائیٹس سی کے ساتھ جی رہے ہیں اور یہ ایسا ایک مرض ہے جس کی کوئی شروع میں کوئی علامت نہیں ہوتی اور یہ وائرس ستہ سے اسی فیصد لوگوں میں جو مریض ہیں ان میں دائمی مرض دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کرونک ہپیٹائیٹس اور جس کے لیے علاج کروانا بہت ضروری ہے ورنہ اگر علاج نہ ہو تو پنہ سے بیس سال میں یہ مریض سیروسز یعنی جگر کے سکڑنا یا کینسر جو جگر کا کینسر ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا کوئی بہت اچھا علاج سوائل لیور ٹرانسپلانٹ کے اس وقت آویلیبل نہیں ہے ہپیٹائیٹس سی کی پھیلنے کی جو بڑی وجوہات ہیں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیرونٹ کرنا ہے پھیلنے سے روکنا ہے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ ہر مریض اپنا سرنج یوز کریں ڈسپوزبل سرنج یوز ہوں اور عطائی ڈاکٹروں سے جہاں پہ اوزار پورا پرپر سرسٹرلائز نہیں ہوتے ڈینٹسٹری میں یا آپریشن میں اس سے بچا جائے اور انتقال خون جو بغیر ٹیسٹ کیے ہو جائے اس سے کسی طرح حفاظت کی جائے وہ نہ ہو سکے ہپیٹائیٹس سی قابل علاج مرض ہے اور یہ مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کا پروپر علاج کیا جائے اب اس کا علاج جو ہے پہلے ٹیکوں کی صورت میں تھا جس کے بہت سائے سائے رفیکس تھے اور اس سے لوگ بہت پریشان رہتے تھے اب بہت مختلف قسم کی گولیاں آگئی ہیں جو کہ مریض کی استطاعت کے مطابق بہت سستی بھی ہیں اور ہمارے مریض افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور چھے مہینے کا اس کا ٹوٹل کورس ہے اور اگر اس کا کورس پروپر کیا جائے اس میں کوئی ناغہ نہ کیا جائے تو نائنٹی فائی پرسنٹ پچانوے فیصد لوگ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مکمل ٹھیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں وائرس ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اس لئے جو بھی مریض جو ہیپٹائٹس سی میں مبتلا ہیں وہ اپنا پروپر تشریف کروائیں اور اس کا پروپر علاج کروائیں موسیقی